اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی محفل سما وہ محفل سما کیا تھی حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کے قرآن سناؤ میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں آپ پر تو نازل ہوا ہے تو حضور نے فرمایا نہیں مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے اب امتصال عمر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی اکتالیس لی آج پر پہنچے چشم تصور سے دیکھئے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے صحابہ اکرام کی محفل ہے اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے عدب کے ساتھ ایک لوایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت اور سامت ہو کر بلکل خاموش سکون ساکن اور ساکت اور سامت کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا اس عدب کے ساتھ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعْلَا هَا اُلَائِ شَهِيدًا کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف آپ کو یہ تیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ کیا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا اب ان کی ذمہ داری ہے دیار ہے کاؤنٹبل دیار رسپونسبل اس پر حضور نے فوراں فرمایا حسبق حسبق بس کرو بس کرو اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو رواتے ہیں یہ ہے سماع یہ محفل سماع ہے کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یہ ہے مسنون محفل سماع اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے آیا ہے کہ نہیں اس ہاتھ میں پارے کہ بلکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَاعِنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَقْتُبْنَا مَا الشَّاهِدِينَ تو یہ ہے دوسری چیز کہ درحقیقت تذکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے سینوں میں جو روگ ہیں حب دنیا حب مال حب شہرت حب اقتدار جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے The urge to dominate میں میرا غلبہ ہو میرا تسلط ہو میں نمائع ہو جاؤں میری حکومت بن جائے اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے The urge to dominate یہ ساری ارجز ہیں ہماری درحقیقت جس سے فساد رونما ہے یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے